بھارت ماتا کی بھارت ماتا کی انقلاب انقلاب اروین کے جریوال برشتہ چار کا ایک ہی کال برشتہ چار کا ایک ہی کال منچ پر اپستیت ہم سب کے نیتا رائے سبا کے سانسر آدھرنیے سنجے بھائیہ جی انہیں کے ساتھ یہاں منچ پر اپستیت راشتے سنگٹر مہامنطری آدھرنیے ڈاکٹر سندیپ پاتھک جی منچ پر اپستیت ہمارے دلی پردیش کے سنیوجک آدھرنیے گوپار رائے جی ہمارے راشتے سچیف آدھرنیے پنکر گوپتا جی ہمارے دلی ویڈان سبا کے ادھیاکش آدھرنیے رام نیواز گویل جی اور ہمارے بیچ میں یہاں منچ پر اپستیت ہماری کیابینٹ منتری آتیشی جی کیابینٹ منتری سورب بھاردواز جی کیابینٹ منتری راچکمار آنن جی کیابینٹ منتری کیلاش گھیلو جی کیابینٹ منتری ہمارے امران حسین جی ڈپٹی سپیکر راکھی برلا جی میئر شیلی عبروہی جی اور سمانیت سب ہمارے ماننے ویڈھایک ماننے پارشد اور سامنے بیٹھے ہو ہمارے خرارت دیکاری کارکرتہ جاوا سپائی ساتھیوں بڑے وستار سے سنجے بھائیہ نے ابھی ساری باتوں کو بریف کیا ہے بڑے وستار سے سب چیزوں کو بتایا ہے لیکن ساتھیوں مجھے ابھی کس دن پہلے ساتھی نے کہا کہ بھارتی چندہ پارٹی جو شراب گھوٹالے کی بھرچچار کی بات کرتی ہے جی تتاکتیت گھوٹالے میں ہمارے لوگ پورے مکہ منتری ڈلی کے بیٹے ارون کیجریوال جی کو جیل میں ڈالنے کا کام کیا ہے وہ گھوٹالہ پوری طرح سے جو فرجی گھوٹالہ تھا جس پرکار سے بھارتی چندہ پارٹی نے ارون کیجریوال جی کو ایک ساجس کے تحت ایک شروع جی پلان کے تحت یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ٹول کیٹ کا بنا کر پریوک کرنے کا کام بھارتی انتہ پارٹی نے کرنے کا کام کیا ساری پلاننگ پہلے ہی رچنے کا کام کیا پہلے ہی یہ کرنے کا کام کیا کہ مکہ منتری کو کیسے گرفتار کیا جائے گا ان کو گرفتار کرنے سے پہلے کیسے منیش شہدیہ جی کو گرفتار کیا جائے گا اس سے پہلے کہ سنجھے سنجھے جی کو گرفتار کیا جائے گا کہ اسے جین ساپ کو گرفتار کیا جائے گا پوری کی پوری پلاننگ مرانے کا کام بھارتنیدہ پارٹی نے کرنے کا کام کیا اور تو اور گرفتاری کے بعد یہ بھی پلاننگ پہلے کی گئی کہ جب ارونک کے جیوال جی کو جیل بھیج دیا جائے گا تو اس کے بعد سارے بھاچپائی سڑکوں پر آکے مکھے منتری جی کا استیفہ مانگنے کا کام کریں گے لیکن ساتھیوں میں ایک جمہداری سے ایک بات کہہ رہا ہوں آج ہاں پر جس سڑینت سے جس پلاننگ سے ڈلی کے مکھے منتری ارونک کے جیوال جی کو گرفتار کیا گیا ہے میں کہتا ہوں کہ جس دن اس گھوٹالے اس کی اس سڑینت کی جاچ ہوگی تو دیش کے لوگوں کے سامنے بات آئے گی کیسے آپ کے بیٹے ارونک کے جیوال جی کو ختم کرنے کے لیے عام آدھی پارٹی کو نستانبوت کرنے کے لیے کیا شریعت کرنے کا کام موڈی جی نے کرنے کا کام کیا ہے دیش کے اندر یہ سب کے سامنے آنے کا کام ہوگا اور سب کو اس کے بارے میں پتا لگے گا کہ کس پلاننگ تک یہ پہنچ گئے آج جو اس ساموک پاس ہو رہا ہے اکتیس تاریخ کو جب رحملہ میدان کے اندر لاکھوں کی بھیڑ جمع ہوئی بھار کے روڈ جمع ہو گئے بھارتی جنتہ پارٹی کو لگتا تھا کہ اگر ارون کیجیوال جی کو گرفتار کر لیں گے تو آم آدھی پارٹی ختم ہو جائے گی آم آدھی پارٹی نستانابوت ہو جائے گی آم آدھی پارٹی کے پاس کچھ بچے گا نہیں لیکن یہ آم آدھی پارٹی ہے وہ ارون کیجیوال جی ہے ارون کیجیوال جی ایک وقتی نہیں ہے ارون کیجیوال جی ایک وچار ہے اور آج اس دیش میں لاکھوں ارون کیجیوال سڑکوں کے اوپر اترے ہوئے ہیں سڑکوں کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں ارون کھیجریبال جی نے اس دیش کے گریب بچوں کے لیے ایک نئی دشا دینے کا کام کیا ایک گریب کے بچے کو سپنا پورا کرنے کا کام کیا آج منیش جودیہ جی بھی جیل کے اندر ہیں انہوں کا کیا گناہ ہے انہوں نے ایک گریب کے بچے کو سپنا پورا کرنے کا کام کیا کہ ایک گریب کا رکشے والے کا اوٹو والے کا سوائی کرمچاری کا بچہ بھی دلی کے سرکاری اسکول میں سمان سکھا پا کر آئی ایس اور آئی پیس بن سکتا ہے یہ سپنا پورا کرنے کا کام کیا سنجے بھئی جیل سے چھے مہینے بعد آئیں میں کبھی کبھی سوچتا ہوں ان کا گناہ کیا تھا یہ تو سرکار میں بھی نہیں تھے اس میں پہ یہ تو رائے سبا کے سانسر تھے پھر مجھے پتا لگا ان کا گناہ ایک تھا کہ اگر دیش کے سب سے بڑے تانہ شاہ کے سامنے لوگ سبا کے اندر اگر آپ کھڑے ہو کے کہیں گے کہ موڈی اڈانی بھائی بھائی کہنا چاہتا ہوں اب کی بار یہ دو ہزار چوبیس کا چناؤ ہے یہ دو ہزار چوبیس کا چناؤ عام آدمی پاردی کو جتانے کا چناؤ نہیں ہے یہ دو ہزار چوبیس کا چناؤ کلدیب کمار کو جتانے کا چناؤ نہیں ہے یہ دو ہزار چوبیس کا چناؤ بابا صاحب امبیٹ کر کے سبیدان کو بچانے کا چناؤ ہے ہم سب کو یہ ٹھان لینا ہے یہ بھارتی جنتہ پاردی کے لوگ کہتے ہیں بھارت پا والے کہتے ہیں ابھی ان کے ایک سانسر سے پوچھا گیا کہ بھئی یہ بتاؤ تم چار سو سیٹ کیوں لے کے آنا چاہتے ہو اس نے کیا جواب دیا پتا ہے اس نے کہا کہ چار سو سیٹ ہم اس لئے لانا چاہتے ہیں کیونکہ ہمیں اس دیش کا سویدھان بدلنا ہے سوچئے وہ اس دیش کا سویدھان بدلنا چاہتے ہیں اور ابھی تو میں نے ایک پرتیاشی کو بھی سنا انہوں نے بھی کہا میں چار سو سیٹ چاہیے اس دیش کا سویدھان بدلنا ہے کیا نفرت ہے انہیں سویدھان سے انہیں سویدھان سے یہ نفرت ہے کہ یہ بھارت کا سویدھان جو بابا ساہم امیٹک نے بنایا وہ سویدھان اس دیش کی آدھی عبادی مہیلاؤں کو برابری ادھکار دینے کی بات کرتا ہے اس دیش کی پچھلی دارہ میں نے چھوٹ چکے دلیت پچھلے لوگوں کو سمان تک ادھکار دینے کی بات کرتا ہے وہ بھارت کا سویدھان ہم لوگوں کو سمان سکشا کی بات کرتا ہے سمان سواس کی بات کرتا ہے اور بھارت جنتہ پارٹی کے لوگ اس دیش کی آدھی عبادی مہیلاؤں کا عدکار دینا نہیں چاہتے ہیں وہ اس دیش کے دبے کچھلے لوگوں سے ان کے عدکار چھیننا چاہتے ہیں وہ ان سے سچا کا عدکار چھیننا چاہتے ہیں اس لئے وہ اس دیش کے سویدھان کو بدلنا چاہتے ہیں یہ لڑائی دو پالے میں ہے ایک طرف وہ لوگ ہیں جو بابا صاحب امیڈکا کے سویدھان کو بدلنا چاہتے ہیں جو ایدیش کے لوگ تندر کو کچھلنا چاہتے ہیں جو آپ کے ووٹ کے عدکار کو چھیننا چاہتے ہیں اور ایک طرف وہ لوگ ہیں جو بابا صاحب امیڈکا کے سویدھان کو بچانا چاہتے ہیں اور ہم کہہ کے جاتے ہیں اگر بابا صاحب امیڈکا کے سویدھان پہ آج آئے گی تو اپنی گردن بھی کٹانی پڑے گی تو سویدھان پہ آج نہیں آنے دیں گے یہ بات کہہ کے جاتے ہیں آج آج بابا صاحب امیڈکا سویڈھان کی بدلتے ہیں کھڑے ہوئے ورنہ ہم کیوں کھڑے ہوتے اروند کیجریوال جی کیا کام کر رہے تھے وہ بابا صاحب امیڈکا کے سبرے کو پورا کرنے کا کام کر رہے تھے بابا صاحب امیڈکا کہتے تھے کہ اس دیش کے ہر دب ایک کچھ لے سماج کے بچے کو سکھ شاہ میں برابری کا ادھکار بلنا چاہیے انہوں نے برابری کا ادھکار دیا میں نیو کونڈلی کے سکول میں گیا نیو کونڈلی کے سکول میں اینول فنکشن تھا وہاں پہ پیشن نے بتایا مجھے کہ سر ہمارے بارہ بچوں نے نیٹ کا ایکزوم کوالیفائی کیا ہے اور ان میں کسی کے بابا ہوتو چلاتے ہیں کسی کے بابا رکشہ چلاتے ہیں آپ سوچئے سرکاری سکول میں پڑھنے والے ہوتو رکشہ والوں کے بچے آج ڈاکٹر انجنر بن رہے ہیں اس اپنا کس نے پورا کرنے کا کام کیا آج ارون کیجریوال جی بابا صاحب امیڈکا کے سپنے کو پورا کرنے کا کام کر رہے ہیں اور میں سب سے کہنا چاہتا ہوں جب بابا صاحب امیڈکر نے اس دیش کے اندر سکشہ کی محیم جگہی تھی جب ماتا ساویتری بائی فولے نے اس دیش کی مہینہوں کو سکشہ دلانے کی بات کی تھی تو ان کے اوپر کیچل دھاگی گئی تھی ان کے گھروں میں آگ لگائی گئی تھی آج وہی کام ارون کیجریوال جی ساتھ کیا جا رہا ہے لیکن نہ بابا صاحب امیڈکر رکے تھے نہ ساویتری بائی فولے رکی تھی اور نہ ارون کیجریوال رکیں گے کہہ کے جاتا ہوں یہاں پہ آج کوئی نہیں رکے گا ہم اس دیش میں سب کو سمار افسر دینے کی بات کریں گے تو ساتھیوں یہ سمیں اس دیش کے سویدھان کو بچانے کا ہے اور مجھے بابا صاحب امیڈکر کے ایک بات یاد آتی ہے بابا صاحب امیڈکر جب پارلیمنٹ سے باہر نکل رہے تھے جب انہوں نے مہیلاؤں کو پشڑوں کو گریبوں کو ووٹ کا ادھکار دیا تو بابا صاحب امیڈکر باہر نکلے ان سے پوچھا کہ بابا صاحب امیڈکر آپ اتنے خوشکیوں تو انہوں نے کہا کہ آج میں نے رانی کے پیٹ کا آپریشن کر دیا ہے اور آج کے بعد رانی کے پیٹ سے راجہ پیدا نہیں ہوگا جنتہ کے ووٹ سے راجہ پیدا ہوگا جنتہ کے ووٹ سے راجہ پیدا ہوگا یہ ادھکار موڈی جی کو چپتا ہے وہ الیکٹریڈ لوگوں کے اوپر سیلیکٹریڈ لوگوں کو بیٹھانا چاہتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ الیکٹریڈ سرکار کو اکھار کے ایک لیفٹیننٹ گورنر کے مادیم سے اگوائے سرائے کے مادیم سے سرکار کو چلانا چاہتے ہیں وہ سرکار چلانا چاہتے ہیں آپ سب کو یہ دھیان رکھنا ہے ساتھی ہو کہ اس دیش میں ہمارا ووٹ کا ادھکار ہے تب ہی ہم لوگ سرکچی تھے تب ہی ہم کسی نیتہ کو پکڑ کے کہہ پاتے ہیں کہ ہم نے تجھے ووٹ دیا تھا پاس سال پہلے ہمارے کام کر نہیں کرے گا تو بدل دیا جائے گا آپ کے پاس موقع آ چکا ہے ہم تو کہتے تھے کہ دو ہزار انتیس میں ارون کجریوال جی دیش کے بڑے نیتہ ہوں گے دو ہزار انتیس میں ہم لوگ میزلے کے چل رہے تھے لیکن موڈی جی کی حرکت نے تو دو ہزار چوبیس کے اندر ہی ارون کجریوال جی کوئی راشتے نہیں انتیس راشتے نیتہ بنانے کا کام کرنے کا کام کیا ہے اور میں کہتا ہوں کہ ابھی سنجے بھائی نے بتایا تھا کہ جو جو نیتہ جیل کے اندر گئے ہیں وہ کہیں نہ کہیں بڑے لوگ بن کے نکلے ہیں میں آج یہ بند سے کہہ کے جا رہا ہوں کہ اس دیش کے پردھان منتری ایک دن ارون کجریوال بنیں گے یہ بات کہہ کے جا رہا ہوں ایڈیو سی بی آئی کا حساب بھی ہوگا اور ایڈیو سی بی آئی والوں سے کہنا چاہتا ہوں بھائی آپ سمیدانی سنستائے ہیں اتنے تانہ شاہی کے اس میں مد دبو اتنی چاپلوسی مد کرو تم نے بھی سویدھان کی قسمیں کھائی ہیں کم سے کم ان کو اب سوچو اپنے بچوں کو کل کیا مو دکھاؤگے تمہارے بچے پوچھیں گے کہ جب دیش برباد ہو رہا تھا دیش لٹ رہا تھا دیش اڈانی جیسے لوگوں کے ہاتھ میں بکرا تھا اس سمیے پر ایڈیو سی بی آئی ویبخش کے نیتاؤں کے یہاں ریڈ ماننے کا کام کر رہی تھی ان کو جیل میں ڈالنے کا کام کر رہی تھی ایک بات اور کہتا ہوں بھاجپا والوں کوئی لگتا ہوگا کہ ارون کیجری وال جیل چلے گئے بھاجپا والوں ارون کیجری وال جیتنے خطرناک بھاجپا کے لیے جیل کے بہار تھے اس سے زیادہ خطرناک جیل کے اندر ہیں جیل چلے گئے اب تمہارا پرچار کون کرے گا ہمارا پرچار تو مہدی جی کریں گے بھاجپا والے کہہ رہے ہیں میں ان کو کہنا چاہتا ہوں ایک بار کہ بھائی جب تانہ شاہی بڑھ جاتی ہے تو جنتہ کھڑی ہو جاتی ہے اور اب کی بار یہ چناؤ دیش کی جنتہ لڑے گی دلی کی جنتہ لڑنے کا کام کرے گی ہمارے لیے گھر گھر جا کے پرچار ہمارے ہماری جنتہ جا جا کے گھر گھر ووٹ مانگنے کا کام کرے گی اور ابھی سنجے بھائی جیل سے باہر آئے یہ کیا درشاتہ ہے یہ درشاتہ ہے کہ عام آدمی پاتی کٹر ایماندار پاتی ہے کٹر دیش بک پاتی ہے دیر ہو سکتی ہے لیکن اندھیر نہیں ہو سکتی سچائی اور ایمانداری کی جیت ہوگی سنگر لمبا سہی لیکن لڑیں گے اور جیتیں گے اور ایک بات اور کہہ رہا ہوں ایک بات اور کہہ رہا ہوں کہ دلی کے لوگوں اب کی بار ووٹ کا جواب جیل کا جواب جیل کا جواب جیل کا جواب جیل کا جواب اب جنتہ کہہ رہی ہے کہ موڈی جی کا دیکھو کھیل کہ ایدری وال جی کو بھیج دیا جیل اور اب جنتہ کہہ رہی ہے کہ جیل کا جواب ووٹ سے دیں گے اور دلی کا ایک ایک بچہ کھڑا ہوا ہے دیش کا ایک ایک لوگ کھڑے ہوئے ہیں اور جیل کا جواب ووٹ سے دیں گے اور میں بھارت اندار پارٹی کو کہہ کے جا رہا ہوں کہ اب کی بار بھارتی جنتہ پارٹی دلی سے تو ساتوں کی ساتوں سیٹے ہارنے جا رہی ہے یہ بات پوری جمہ داری سے آج یہاں کہہ کے جا رہا ہوں آج جب گلی گلی کے اندر جا رہے ہیں تو ہماری ماتا ہے بہنیں بولتی ہیں انہوں نے ارونکی جیوازی کو گرفتار کر لیا کیا گناہ کیا تھا انہوں نے ابھی میں دلو پورا میں گیا تھا وہاں سے آ رہا ہوں ایک ماتا جی آئیں انہوں نے کہا کہ ارونکی جیوازی نے مجھے رامشنہ بھیجنے کا کام کیا ہے ارونکی جیوازی نے مجھے تیار کرنے کا کام کیا ہے میرا بیٹا جو کام نہیں کر پایا وہ گھر کے بڑے بیٹے ارونکی جیوازی نے کرنے کا کام کیا ہے وہ کام ارونکی جیوازی نے کرنے کا کام کیا ہے آج دلی کے لوگ انہیں بیٹا مانتے ہیں اپنا بھائی مانتے ہیں اور ایک بات اور بتا دوں جب ایک گھر پریوار کے اندر اگر چار بیٹے بھی ہونا اور پتہ ہو کہ چار پیسے والے بھی ہیں دبنگ بھی ہیں ان میں کوئی ایک چھوٹا ہو وہ گریب ہو اس پر پیسہ نہ ہو لیکن اگر بڑے والی بھی اس پر شاہد وہ کچھ کرتے ہیں دواب بناتے ہیں تو ماں باپ بھی اپنے اس بیٹے کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں جس پر تانہ شاہی لاغو کی جاتی ہے آج ارون کے جیوال جی کے اوپر سنکٹ ہے آپ سب دلی والوں کو ان کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا اس روائی میں آگے بڑھنا پڑے گا آپ سب نے مجھے یہاں بولنے کا موقع دیا اس کے لئے بہت بہت دھنیواد اور ارون کے جیوال جی کے ساتھ کٹا ریمانداری سے کھڑے ہیں کھڑے تھے اور کھڑے رہیں گے کوئی طاقت نہیں ہے مہدی جی یا بھاچپا کی کہ آمادی پارٹی کے ورحائے کو کوئی کارکتہ کو توڑ کے دکھا دے میں جمہداری سے یہ بات کہہ رہا ہوں کوئی طاقت نہیں دکھا سکتا سارے لگز دے لیے پتھیس کروڑ کا آفر بھی دے لیا سب کو منتری پتھ کا آفر بھی دے لیا لیکن مہدی جی کو پتا نہیں ہے بھائی ہم تو گریب بیٹے بیٹیاں ہیں میں تو ایک صفائی کرمچاری کا بیٹا ہوں پوروی دلی کی سیٹ پر چناؤں لڑ رہا ہوں جنرل سیٹ ہے کبھی کسی نے سوچا نہیں تھا کبھی صفائی کرمچاری کا بیٹے کو بھی کوئی ٹکٹ دے سکتا ہے یہ سپنا کر کسی نے پورا کرنے کا کام کیا تو اس دیش کے اندر ایک نیتہ ہے آرون کے دریبال جو سمانتہ کی بات کرتے ہیں انہوں نے دکھانے کا کام کیا وہ ہمیسہ ایک بات بولتے ہیں سنجے بھیا کہ اگر آپ میں پرتیبہ ہے تو آپ کے پاس پیسہ آپ کے بچے کی پڑھائی میں بادہ نہیں بنے گا آج انہوں نے ثابت کر دیا کہ اگر آپ میں ٹیلنٹ ہے تو آپ کی جاتی آپ کا پیسہ آپ کا پریوار اس میں بادہ نہیں بنے گا آپ بھی کہیں چناؤں لڑ سکتے ہیں یہ کہنے کا کام ارون کے جیوازی نے کرنے کا کام کیا تو ایسے نیتہ کو مودین جیل میں ڈالا اور دیش کے لوگ دیش کی جنتہ انہیں جواب دینے کا کام کرے گی بہت بہت دھنیواد بہت 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 ماتا کی